اسلام علیکم فرینڈز ورلڈ وائیڈ انفورمیشن میں آپ سب کو ویلکم میں ہوں جمال عباسی اور آج اس ٹوپک پر بات کروں گا وہ ہے ٹریک آف ڈپلومیسی اس سے پہلے اگر آپ نے میرا لیکچر ڈپلومیسی کیا ہے نئی سنا تو اس کا لنک ڈسکرپشن پر موجود ہے چلتے ہیں ٹوپک کی طرف ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے وہ تو میں نے پچھلے لیکچر پر بتا دیا تھا لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈپلومیسی کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے سٹارٹ کروں گا ڈپلومیسی ڈیرائیڈ ہوئے فرنچ ورڈ سے اور ڈپلومیسی دو ورڈ سے مل کے بنایا ہے ڈپلومیس فولڈڈ انٹو ٹو دو چیزوں میں فولڈ ہونا ما مینز اوبجیکٹیف کوئی بھی اوبجیکٹ دو چیزوں اس کو دو چیزوں پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو ڈیپلومیسی اس سے ہم اپنے سٹیٹ کے انٹرسٹ کو اچیف کرتے ہیں ڈیپلومیسی 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 کہتے ہیں آٹ آف نیگوسییشن اب ڈیپلومیسی کے ٹریکس کتنے ہیں جو اس ویڈیو کا پرپس ہے ٹریکس کو ڈسکس کرنا تو ڈیپلومیسی کے نو ٹریک ہیں ٹریک ون سے لے کے ٹریک نائن تک فرسٹ آف آل آئیویل ڈسکس ٹریک ون ہیر ٹریک ون ڈیپلومیسی وہ ڈیپلومیسی ہوتی ہے جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ سے بات کرتی ہے اس کو ہم فارمل ڈیپلومیسی کہتے ہیں اب فارمل ڈیپلومیسی وہ ہوتی ہے جو ایک آفیشل طریقے سے بات کی جائے رینڈم اور ارائیگولر ویس سے بات نہیں ہوتی یہ فارمل ہوتی ہے اب جب فارمل اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آ جائے تو اس میں کوئی رسک ٹیکنگ بات نہیں ہوتی مطلب کہ اس میں ایرر کی گنجائش نہیں ہوتی اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ ایک ملک کا لیڈر دوسرے ملک کے لیڈر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں میڈیا وغیرہ سب چیزیں انولو ہوتی ہیں تو وہ بہت سوت سمجھ کے بات کی جاتی ہے اور اس ڈیپلومیسی کو موسٹ سپیریئر ڈیپلومیسی کہا جاتا ہے then اس کے بعد آتی ہے ٹریک ٹو ڈیپلومیسی سیکنڈ ٹریک ڈیپلومیسی وہ ڈیپلومیسی ہوتی ہے جو پیپل ٹو پیپل ہوتی ہے یہ وہ پیپل ہوتے ہیں جو گورنمنٹ میں انولو نہیں ہوتے جو گورنمنٹ کے پارٹیسپینٹ نہیں ہوتے تو یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیپلومیسی نہیں ہوتی جب یہ گورنمنٹ to گورنمنٹ ڈیپلومیسی نہیں ہوتی تو it means یہ informal ڈیپلومیسی ہے اور informal ڈیپلومیسی میں غلطی کی کنجائش ہوتی ہے آپ کچھ غلط بولنے کے بعد اس کو کور کر سکتی ہو اس میں آپ کے پاس leniency ہوتی ہے تو it means جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ risk taking بھی ہوگی اور یہ جو ڈیپلومیسی ہے track to ڈیپلومیسی یہ track one ڈیپلومیسی کے total opposite ہے then اس کے بعد ہے track 3 ڈیپلومیسی اب track 3 ڈیپلومیسی کیا ہوتی ہے یہ ایک state کے elite person جو ہوتے ہیں یا businessmen جو ہوتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں یہ informal ہوتی ہے لیکن یہ track 2 سے بھی زیادہ informal ہوتی ہے informal تو ہوتی ہے لیکن track 2 سے زیادہ informal ہوتی ہے تو it means جو elements یہاں risk taking اور informal track 2 میں پائے جاتے ہیں وہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن اس کی examples الگ ہیں اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک businessmen کرتا ہے دوسرے state کے leader کے ساتھ تو اس کی example یہ ہے ہمارے پاس Indian businessman جندال ان کے بہت اچھے تعلقات تھے نواز شریف کے ساتھ سوری یہ ایپ ہے تو بہت دفعہ state اپنے objective کو achieve کرنے کے لیے businessmen کو آوے کرتی ہے اور وہ دوسرے state کے leader کے ساتھ contact کر کے ڈپلومیسی کرتے ہیں اور اپنے state کے objective کو achieve کرتے ہیں then اس کے بعد آتا ہے track 4 ڈپلومیسی اب جو track 4 ڈپلومیسی ہے یہ ایک state کے private citizens کرتے ہیں private citizens سے مراد یہ ہے کہ ایک state کے جو عام لوگ ہوتے ہیں آدم جو کوئی بھی random بندہ جو بھی وہاں پہ ہو وہ ڈپلومیسی کر سکتا ہے اب اس کی example یہ ہے ہم یہ ڈپلومیسی کیسے کر سکتے ہیں وہ بندہ through cultural exchange بھی کر سکتا ہے اب وہ بندہ کوئی sport person بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اس پہ ڈپلومیسی کر سکتا ہے اگر sport کے perspective سے دیکھا جائے تو پاکستان کے وسیم اکرم نے انڈیا میں جو انڈیا کی لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی تو یہ بھی ایک قسم کی ڈپلومیسی ہے ہم اپنے objective یوں achieve کر سکتے ہیں اچھے تعلقات قائم کر کے جو سکھ انڈیا کے صدو بازی جن کو کھا جاتا ہے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں عمران خان کے ساتھ تو یہ دونوں چیزیں relations کو normalize کر سکتی ہیں گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی conflict ہو تو اس کو avoid کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اوم پوری ہوگی انڈیا کی تو یہ ایک state کے اندر private citizens ہوتے ہیں جو کسی بھی field میں ہوں وہ آتے ہیں اور ان کے دوسرے state کے ساتھ لیڈر کے گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ ڈپلومیسی کر سکتے ہیں اور یہ relation کو normalize کر سکتے ہیں then اس کے بعد آتا ہے track 5 ڈپلومیسی track 5 ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے یہ recommendation کی بیس پہ ہوتی ہے recommend کی بیس پہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے education institution training center, research اور انجیوز ہوگی ان سے گورنمنٹ recommendation لیتی ہے ان سے decisions لیتی ہے ان سے help لیتی ہے کوئی بھی دوسرے state کے ساتھ تعلقات بنانے میں جیسے اس کی example دیکھی جائے تو پاکستان کے اندر بہت سے ایسے institute ہیں جیسے کہ CISS ہو گیا DSS ہو گئے decision and strategic studies تو ان کے اندر پاکستان کیا کرتی ہے کہ دوسرے state سے leaders کو یا ان کے state person کو بلاتی ہے وہ state کے اندر آکے یہ کوئی بھی سیمینار ہوتا ہے اس کو attend کرتے ہیں یہ پاکستان سے learn کرتے ہیں اور جو کچھ ان کی یہ دوسرے state والے پاکستان کو اگر کوئی recommendation دیں گے تو پاکستان کے institutions NGOs, research اور education کوئی بھی institution ان میں سے لے لیں وہ state کے leaders کو guide کریں گے اور پھر ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی policy بنائیں گے جس سے negotiation ہو سکے ٹھیک ہے اس کے بعد start ہوتا ہے track 6 diplomacy اب جو track 6 diplomacy ہے یہ basically peace activism کرتے ہیں یا جو بھی ایک non state actors ہوگے کوئی انجیوز آپ اس کے اندر کہہ لیں وہ یہ diplomacy کرتے ہیں اب اس diplomacy کا جو man purpose ہوتا ہے جو چیز یہ cover کرتے ہیں وہ ایک disarmament اگر کوئی state اپنی weapon کو increase دے بائی دے تو اس پر یہ diplomacy کرتے ہیں یا human rights کی violation کہیں پہ ہو رہی ہو اس پہ کرتے ہیں یا تو environmental issues انوارمنٹل ایکٹیوٹی سے related کوئی بھی ہو جیسے کہ developing countries agenda 21 اور کیوٹو پروٹوکول پہ sign نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی production کو compromise نہیں کر سکتے تو اس سے related جو بھی diplomacy یا کوئی بھی negotiation ہوتی ہے اس کو ہم track 6 diplomacy کہتے ہیں after that track 7 diplomacy track 7 diplomacy یہ religious base پہ ہوتی ہے religious perspective سے ایک state کے دوسرے state کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں وہ کیسے جب امام خوابہ پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستانی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ بہت اچھا استقبال کرتے ہیں تو اس سے کیا سیمبل جاتا ہے جب یہ warm welcome کرتے ہیں پاکستانیز امام کعبہ کا تو یہ ایک positive image build کرتا ہے ایک اچھا سیمبل جاتا ہے سعودی ریبیا کی نظر میں کہ انہوں نے ہمارے ہمارے اس بندے کا مطلب ایسا استقبال کیا ہے تو ان کے دل میں بھی کیا ہوتی ہے کہ ایک محبت پیدا ہوتی ہے جس سے جو ہمارے خراب تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتے ہیں اور اگر جو تعلقات بہتر کرنے چاہیں تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں کہ اپنا agenda یا اپنا motive state کا کوئی بھی objective ہو وہ achieve کر سکتے ہیں اس کے through اور یہاں track 7 پہ religious base اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی religious people ہوتے ہیں جتنے بھی religious persons ہوتے ہیں وہ peace loving ہوتے ہیں اور وہ جو بھی talk کرتے ہیں وہ liberalism point of view سے talk کرتے ہیں peace کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں تو ان کے through بھی ہمارے جو objective ہوتے ہیں وہ زیادہ achieve ہو جاتے ہیں state کی تو اس کو کہتے ہیں track 7 diplomacy پھر آتی ہے track 8 diplomacy track 8 diplomacy یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی state کو funding کر لیں in the sense of money آپ کہہ لیں ٹھیک ہے یا اس کے لئے کوئی بھی ہم اپنے state میں fund raise کروا لیں کہ بھئی اس state میں ابھی یہ issue ہے تو ہم نے ان کے لئے fund جمع کرنا ہے اور ان دونوں کا fund raising اور جو آپ کسی state کو funding کر لیں یہ صرف اس کا مقصد کیا ہے to promote peace somewhere else کسی اور جگہ پہ آپ peace بنانا چاہ رہے ہو اور اس کسی اور جگہ پہ جو peace بنانا ہے اس کے پیچھے کیا ہے ایک state کا objective ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ہماری track 8 diplomacy ہے ایک طرح کی diplomacy کہے جائے گی then last track 9 diplomacy track 9 diplomacy کہتے ہیں the heart of wall concept یہ دل ہے تمام concepts کا وہ کون سے concept جو track 2 سے شروع ہوتے ہیں track 9 تک اس کے اندر صرف ایک track نہیں شامل track 1 جس کو ہم جس میں state کے leaders شامل ہوتے ہیں باقی جتنی بھی diplomacy ہے وہ اس track 9 کے اندر آئے گی اب track 9 کے اندر جو مین ایک چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیا چینل میڈیا چینل اس کے تھرو ہم ڈپلومیسی کرتے ہیں اب میڈیا چینل کی اتنی زیادہ importance ہے ان کا اتنا influence ہوتا ہے یہ کسی بھی issue کو non issue بنا لیتے ہیں اور non issue کو issue بنا لیتے ہیں تو in short sense track 9 diplomacy in media have power to make an issue and also have power to wipe that issue تو یہ تھے track 9 diplomacy آج کے topic میں ہم نے 9 tracks کو discuss کیا diplomacy کی so thank you for watching I really appreciate your time kindly subscribe this channel and press the bell icon for coming videos